جی میں ویڈیو کے سٹارٹنگ میں ایک بات بولوں گا کہ آپ ائرپورٹ کے اوپر اترتے ہیں سعودیہ کسی بھی ائرپورٹ کی بات کر لیں تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کے اوپر کوئی کسی قسم کا مسئلہ ہے تو بھائی آپ کو وہ ائرپورٹ سے واپس نہیں بھیجیں گے آپ کو ائرپورٹ سے گرفتر کریں گے اور سیدھا جیل لے کر جائیں گے اور جس معاملے میں آپ مطلوب ہوئے وہ بھائی آپ کو سزا پھر وہ دوبارہ بھگتنی پڑے گی سعودیہ میں ہاں اس کا ایک حل ہے وہ کیا ہے یہ بھائی صاحب بھی ایسے ہی پاکستانی گرفتار ہوئے ہیں اس کا حل کیا ہے وہ بھی آپ کو ویڈیو میں بتا رہتا ہوں میں اور اس کے مطلق جو انفورمیشن ہے وہ بھی آپ کو دے رہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بھائی اس وقت میں آج کی یہ جو نیوز آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہوں گا تمام پردیسیوں کے لیے میری یہ خبر ہے جی کیونکہ پردیسیوں کے لیے کیوں ہے سن لیں ویسے تو جو بھائی میرے سعودیہ کا ویزا لینا چاہتے ہیں نیو وہ بھی اسی میں آتے ہیں یا مثال کا طور پر نیو ویزا لینا چاہتے ہیں یار جو بندہ عمرے پر جا رہا ہے ویزر پر جا رہا ہے فیملی ویزر ویزر کے طور پر آپ ان کو بلوارے ہیں تو آپ بھی اسی میں آئیں گے کیسے سن لیں کہ اس وقت اگر سعودی ویزوں کے مطالق ہم بات کر لیں تو آپ کو بھی پتا ہے کہ ویزوں کے ریٹ اس وقت ہائی ہے ہائی سے مراد یہ ہے کہ ویزا سائے خاص کا ابھی بھی پانچ ہزار یار اگر کسی کا تعلق والا ہے تو فری بھی دے دے گا سعودی میں لیکن جو مارکنٹ کا ریٹ ہے وہ اس سے آپ کو اپریٹ کر رہا ہوں میں پانچ ہزار ریال سے لے کر آٹھ ہزار ریال تک کا ویزا سائے خاص کا ملتا ہے جو کہ آپ کو بھی پتا ہے پہلے بھی اتنے کا ملتا تھا ابھی بھی اتنے کا ملتا ہے لیکن پہلے ریال کا جو ریٹ تھا آج سے ایک سال پیچھے چلے جنز زیادہ دور نہیں جاتے ہم تو بھئی آپ کو پتا ہے پچاس پچپن یا شاید اس سے بھی کم تھا اور بھئی ابھی ستر پچھتر یعنی کہ چوہتر کے راؤن میں ہے اور آپ خود ہی بس اس چیز سے انعظہ کر لیں کہ ویزوں کے ریٹ ہائی ویزوں کے ریٹ زیادہ اس وجہ سے ہو گیا کیونکہ ریال آپ پہ ہو گیا تو اکثر بھائی مجھے یہ بات میسنج کر کے پوچھ لیتے ہیں مجھ سے جیسا کہ ورسپ نمبر آپ کو یہاں پر دکھا رہا ہوں میں آپ کو یہ دیکھ لیں میرا ورسپ آپ کو اس ویڈیو سے ریلیٹڈ آگے جو باتیں بتاؤں گا بھائی مجھے اکثر ورسپ کر کے بتاتے ہیں بھائی مجھے اکثر ورسپ کر کے بتاتے ہیں بھائی کہ وہ بھائی پاکستان وہ ڈبل نقصان کیسے ہو گیا جو میں نے ریال نہیں بھیجے پاکستان میں گئی بھائی تمہیں چلو میں شورٹ سی ایڈ کرتا چلو اس ویڈیو میں یار وہ ایسے نقصان ہوتا ہے آپ سعودیہ کا ویزا آپ کو پہلے مل رہا تھا پچاس ریال کا ریٹ تھا پچاس اس حساب سے ابھی بھائی وہی ویزا 75 ریٹ ہے تو بھائی پچیس روپے ایک ریال کے پیچھے اگر پانچ ہزار کا ویزا آپ لے رہے ہیں تو پانچ ہزار کے پیچھے پچیس کو کلکولیٹ کر کے خودی اندازہ کر لیں بھائی کتنے بنتے ہیں بہرحال ویزوں کے ریٹ ہائی اوپر سے پاکستان میں پاسپورٹ کا ایشو آپ کو باتا ہے پاسپورٹ کا ایشو یہ ہے کہ پاسپورٹ دفتر چلائی یہاں پاکستان کہیں بھی تو آپ کو لمبی لائنیں دکھائی دیں گی اور پاسپورٹ بندہ بنواتا ہے یہاں اپ ڈیٹ کرواتا ہے اس کے بعد جی ویزا ویزا امبیسی میں بھیج دیتے ہیں جی میڈیکل کروائیں یہ کریں وہ کریں فنگر کروائیں آپ کا ویزا چلا گیا امبیسی میں لگنے اور تین تین مہینے میں بولتا ہوں تین مہینے کا چھے چھے مہینے ہو گئے میں اپنے ایک ایسے عزیز تھا ہمارا اس کو ایسے کو جانتا اس کا پیپر بھی میں نے نکالا اور پیپر نکالنے کے بعد پھر وہ پیپر لے کر ایجنٹ کے پاس گیا اس کو اس نے بولا کہ یہ میرا پیپر رہا اور کلیر ہے بھائی خدا کا نام میرا ویزا لگوا پھر اس نے کراچی امبیسی بھیجا ہوا تھا وہاں سے ویزا واپس مگوا کر اسلام آباد امبیسی بھیجا یا پھر اس بھائی کا بارال اس کے بھی دو ماہ کے بعد ویزا سٹیمپ ہوا تو بھائی پاکستان میں اتنی دیر لگتی ہے ویزا سٹیمپ ہونے میں اس کے بعد بندہ ٹکڑ لیتا ہے اور ٹکٹوں کے جو ریٹ ہیں وہ تو آپ کے سامنے یہ بھائی سار ستر اسی ایک لاکھ یا ایک لاکھ پلس میں بھی ہو جاتے ہیں تو ٹکڑ لیتا ہے بھائی تو بندہ سعودیہ کا روح کرتا سعودیہ کا سفر کرتا ہے جب سعودیہ ہم اترتے ہیں ایمیگریشن یعنی کہ لائن میں ہم لگ جاتے ہیں ایمیگریشن میں بھائی ہمارے فنگر ہوتے ہیں تو جب ہماری فنگر ہوتے ہیں تو وہاں پر اگر ہم سعودیہ میں پہلے رہ چکے ہیں ٹھیک ہے آپ عمرہ پر رہ چکے ہیں آپ وزر پر رہ چکے ہیں آپ ورک پر رہ چکے ہیں کسی بھی صورت میں آپ سعودیہ انٹر ہو چکے ہیں پہلے تو آپ کا پرانا پورا ریکارڈ ان کے سامنے آجاتا ہے اس میں پورا ریکارڈ سامنے آجاتا ہے بقاعدہ آپ کے پکچر سامنے آجاتی ہے اس کیمپیوٹر میں ان کا سامنے بقیدہ ساتھ میں پوری تفصیل لکھی آ جاتی ہے کہ یہ بندہ اس کا فلان عام ہے فلان اس کا پرانا اقامہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر تھا اور یہ سعودی عربیہ میں بھائی گرین ہے یا ریڈ ہے یعنی کہ بلیک لسٹونی ہے سعودیہ میں اگر خدا نہ خواستہ یہ جو میں آپ کو پکچر دکھا رہا ہوں یہ پاکستانی بھائی تائف ہیرپورٹ سے گرفتار ہوئے ہیں گرفتار سے مراد یہ کہ ان کو روک لیا گیا ہے علیہ در روم میں بٹھایا گیا ہے کیوں سن لیں اگر وہاں پر ہمارا سسٹر میں بلیک لسٹ شو ہو گیا تو بھائی پھر وہ انٹر نہیں ہونے دیں گے ہمیں یہ اپنے مائنڈ سے بات نکال دیں کہ پھر وہ میرا کفیل آجے گا مجھے لینے یہ ہو جگا نہیں نہیں وہ آپ کو انٹر نہیں ہونے دیں گے یہ کلیر ہے آپ کو علیہ در روم میں بٹھائیں گے اس کے بعد آپ کو اسی ائر لینڈ سے واپسی کا سفر کروائیں گے اور اگر خدا نخواستہ آپ کسی چیز میں مطلوب ہوئے تو بھائی جیسا کہ ویڈیو کو سٹارٹنگ میں بتا چکا ہوں میں کہ آپ کو پھر وہ سیدھا جیل لے جائیں گے وہیں سے چھوڑیں گے نہیں یہ چیز کلیر کر دوں میں اچھا ہوتا کہ اکثر میں اکامہ حروب بدون کفیل ترہیل ہوئے ڈیپورٹ ہوئے امبیسی سا اٹھ پاس بنیا امبیسی سے بھائی خروج لگوایا ان صورتوں میں جو بھائی میرے پاکستان یا پبندیوں کرونا پبندیوں میں فس گئے یا چھوٹی گئے واپس نہیں آئے ان صورتوں میں اگر آپ پاکستان انڈیا بنگرادش کہیں بھی بھائی رہ گئے ہیں تو آپ نے جب دوبارہ سعودیہ کے ویزہ لینا ہے تو اس سے پہلے آپ نے اپنا مطار مرحل پیپر ضرور چک کروانا ہے بھائی کہ میں کیا سعودیہ میں انٹر ہو سکتا ہوں یا نہیں ہو سکتا بھائی کسی کی بات کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے چاہے میں ہوں چاہے کوئی بھی بندہ ہے کس بات کے اوپر سن لیں اس بات کے اوپر کہ وہ بندہ آپ کو بول دے کہ بھائی آپ سعودیہ میں انٹر ہو سکتے ہیں اور آپ نے اس کو یہ بات ضرور پوچھنی ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں انٹر ہو سکتا ہوں سعودیہ میں تو آپ اس چیز کی گرنٹی دیتے ہیں یا آپ مجھے کوئی پیپر وغیرہ نکلوا کر دے دیں بھائی جوازات کا جس میں یہ لکھا ہو کہ اس بندے کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے کوئی ٹینشن نہیں ہے میرے پاس بے شمار کیس آتے ہیں کہ بھائی میں دیکھیں میرے کفیل نے مجھے میسج کیا ہے یا میں نے اپنے دوست کو بولا یا فلا بندہ اس نے ائرپورٹ سے پتہ کروایا اس نے جوازات سے پتہ کروایا انہوں نے میرا ایک آمہ نمبر یا پاسپورٹ نمبر لکھ کر سر چمار کر دیکھا ہے انہوں نے بولا یہ آپ کا بندے کے اوپر کوئی مشکل نہیں ہے اس کو پانچ سال ہو گئے ہیں تین سال ہو گئے ہیں یہ آ سکتا ہے تو بھائی ان باتوں کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے جو بندے وارس اپ نمبر آپ کو میں سٹارٹنگ میں دکھا چونکہ جو بندے میری بات جو وارس اپ کے اوپر رابطہ کرتے ہیں اکثر بھائی مجھے یہی بات پوچھتے ہیں کہ بھائی یہ میسجی دیکھ لیں میرے کفیل کا سن لیں تو میں ان کو بھی یہی بولتا ہوں چاہے میں آپ کو بولوں کہ بھائی آپ سعودی چلیں گے آپ کی پر بندی ختم ہوگی چاہے کوئی بھی بندہ بولے بھائی اس کے اوپر یقین نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے آپ نے جو جوازات میں آپ کا ریکارڈ سیف ہے نا آپ کے اکامہ نمبر پاسپورٹ نمبر سے ٹھیک ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے اگر وہاں پر خدا نہ خواستہ بھائی بلیک لسٹ والا چکر ہے تو پھر میں کیا کوئی بھی بندہ آپ کو انٹر نہیں کروا سکتا ہے ہاں وہ الگ معاملہ ہے کہ بھائی بندہ کسی ایجنٹ سے یا کفیل آپ کا تگڑا ہے وہ الگ معاملہ ہے لیکن وہ بھی پہلے بات کرنی پڑتی ہے کہ بھائی یہ مسئلہ ہے اگر تو وہ کلیر کروا سکتا ہے تو ٹھیک ہے اس کے بعد بھی آپ نے اپنا پیپر ضرور چکروانا ہے جب آپ کا پیپر دوبارہ چکر ہوگا تو اگر تو وہ کلیر آتا ہے تو پھر بھائی کلیر ہے پھر ویزا لے کر سفر کریں کیوں بھائی دیکھیں پانچ سات دس لاکھ روپے بندہ ویزا کے اوپر لگاتا ہے تو سارے کے سارے پیسے ضائع ہو جائیں تو کون ذمہ دار بعد میں یہ جو ایجنٹ وغیرہ والے یا آپ کو ایسے بولتے ہیں بندے یہ ذمہ دار نہیں بنتے ہیں بھائی بعد میں جتنا پیسہ ضائع ہوگا جو بھی معاملات ہیں وہ سارے آپ ہی کے ہیں ایک بات اور آپ کو بتا دوں میں یہی بار اس ویڈیو میں آپ نے یہ جو پیپر کے مطلب چلو آپ کو بتا دوں میں پیپر آپ نے نکلوانا ہے میں نے ورسپ نمبر آپ کو دکھا دیا آپ نے یہ ہم سے رافتہ کرنا ہے ہم سے مجھ سے رافتہ کر لیجئے گا آپ نے خود نکلوانا ہے آپ نے کسی اور بھائی سے نکلوانا ہے بھائی دیکھیں ایک چیز ضرور کلیر کروانی ہے بندے پیپر نکلوانیتے ہیں مجھے سینڈ کرتے ہیں بھائی دیکھنا یہاں تو وہ خروج والا پیپر نکلاتے دیتے ہیں جوازت خروج کا پیپر جس سے اکامے کا پاسپورٹ کا خروج کا کفیل کا ریکارڈ شو ہوتا ہے پبندی کے مطلق پیپر ہے ہی نہیں وہ تو اس سے کیا پسچے لگایا اچھا اگر کوئی بندہ آپ کا پبندی ویلا مطار پیپر نکلوانا ہے تو اس سے یہ چیز ضرور پوچھنی ہے آپ نے کہ بھائی میں ابھی جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا یا ممکن کب تک جا سکتا ہوں یہ چیزیں مجھے کلیر کر کے بتا تو یہ چیزیں ضرور پوچھئے گا اسی کے بعد ہی آپ کو پیپر کا فائدہ ہوگا